اسلام علیکم کستوری کستوری خوشبودار مادے کی ایک قسم ہے جو اطریات بنانے میں عام طور پر مرکزی حیثیت رکھتی ہے اس میں شامل ہے جانوروں کا غدودی مادہ جیسے کہ کستوری مرگ متعدد پودوں سے بھی اس طرح کی خوشبویں نکلتی ہیں اور مصنوعی مادے سے بھی اس طرح کی خوشبویں نکلتی ہیں اصل کستوری نر ہرن کے غدود سے نکلنے والے تیز خوشبودار مادے کو کہا جاتا ہے یہ مادہ قدیم دور سے ایک مقبول خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی جانوروں کی مصنوعات میں سے ایک ہے کستوری کو دل و دماغ کی عدویات میں جوزو آزم کی حیثیت حاصل ہے ماہرین طب نے اس کی بہت تعریف کی ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر میدانی ہرن سے نافع یا مشک کی تھیلی حاصل ہو سکتی ہے اور ایک خاص قسم کی بلی سے بھی نافع نکلتا ہے یہ خیال غلط ہے کستوری ایک نہائیت ہی قیمتی اور کار آمد مرقب ہے اسے مختلف عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مردانہ کمزوری کو دور کرنے والی اکثر عدویات میں استعمال ہوتی ہے بہت سے ملکوں میں کستوری سے اتر تیار کیا جاتا ہے اس اتر کی خوشبو نہائیت فرط بخش اور دیر پا ہوتی ہے اصل کستوری کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر سوئی کو دھاگے سمیت لیسن کی پوتھی سے گزارا جائے اور پھر اس سوئی کے دھاگے کو نافع سے گزارا جائے اور لیسن کی بو غیب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کستوری خالص ہے کستوری چونکہ بہت ہی نایاب ہے اس لیے نافع میں خوشک خون یا خوشک کلیجی کا صفوف نافع میں وزن بڑھانے کے لیے ملا دیا جاتا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ ہر میدانی ہرن کے نافع سے مشک کی تھیلی برامد ہوتی ہے یا پھر ایک خاص قسم کی میدانی بلی سے بھی نافع نکلتا ہے یہ خیال غلط ہے اصل کستوری والا ہرن خاص جنگلوں میں آٹھ سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر پایا جاتا ہے چین نپال پاکستان کے گلگت بلتستان اور روس کے بلائی پہاڑی علاقوں میں یہ ہرن پایا جاتا ہے یہاں اس کی بقائدگی سے فارمنگ بھی کی جا رہی ہے یہ ایک بھورے رنگ کا چھوٹا سا ہرن ہے جس کے بال بھورے اور گھاس کی طرح ہیں اس کے کان کافی لمبے اور قد دھائی سے تین فٹ اور اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں نر ہرن کے موں سے دو دانت نکل کر نچلی طرف بڑے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ مادہ کے دانت ایسے نہیں ہوتے کستوری صرف نر سے نکلتی ہے جو اس کی ناف میں تھیلی کی شکل میں ہوتی ہے حلال کرنے سے پہلے فوری طور پر اسے رسی سے باندھیا جاتا ہے تاکہ کستوری خون میں تحلیل نہ ہو کستوری کلیجی کے رنگ جیسی گاڑے سے محلول کی شکل میں ہوتی ہے جو نکالنے کے بعد فوراں خوشک ہو کر جم جاتی ہے ناف میں بال نمہ تھیلی کو خال سمیت کاٹ کر رکھ لیا جاتا ہے اور پھر محفوظ کر لیا جاتا ہے شکریہ اللہ حافظ